السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل بات ہو رہی تھی مومن کی روح کے احوال سے متعلق جس زمن میں ابو حامد حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف علوم الاخرہ میں لکھتے ہیں اور امام قرطبی نے عدد کی رامے اسے روایت کیا ہے کہ جب فرشتہ نیک روح کو قبض کرتا ہے تو دو خوبصورت چہروں والے فرشتے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے اور ان کے جسموں سے خوشبو کے لپکے اٹھتے ہیں وہ اس فرشتے سے اس روح کو وصول کر لیتے ہیں اور جنت سے اپنے ساتھ لائے ہوئے ریشم میں اسے لپیٹ لیتے تو گویا نیک فرشتہ نیک روح جو ہے اسے فرشتہ لیتا ہے اور اچھے خوبصورت خوشبودار فرشتوں کو اسے دے دیتا ہے اور روح کے لیے خاص ایک کفن نمہ کپڑا لائے جاتا ہے یہاں جنت سے وہ کپڑا آتا ہے ریشمی لباس ہوتا ہے اس میں اسے لپیٹ لیا جاتا ہے اور وہ روح جو ہے وہ شہد کی مکھی جتنی جسامت رکھتی اور اتنی جسامت کی حامل اتنی قلیل اتنی چھوٹی جسامت کی حامل روح میں پورا انسانی تشخص انسانی اقل و دماغ اور دنیا میں اس نے جتنے علوم و فنون کا اقتصاب کیا ہوتا ہے وہ تمام تر معلومات اس میں موجود ہوتا ہے تو اس روایت سے آپ کے ان سوالوں کا جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ سر یہ جو روح کا دنیا میں آنے کے بعد جو گین آف نالج ہے جو اس نے علم حاصل کیا ہے یا جن لوگوں سے وہ ملا ہے یا ملی ہے یا جو عامال کیے ہیں جو عدوار ہوئے ہیں جو حالات ہوئے ہیں اس کی ایک میموری بلڈ ہوئی ہے وہ تمام چیزیں کیا روح یاد رکھتی ہے یا جسم سے جدا ہونے کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور روح کے پاس کوئی کلیکشن نہیں یا ریکلیکشن نہیں ہوتا تو یہاں پر اس کو آپ کو جواب مل جاتا ہے کہ اس کے پاس ہر وہ شئے جو اس نے یہاں کے حاصل کی وہ تمام معلومات اس میں موجود ہوتی ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب یہاں سے کوئی روح آسمانوں میں جاتی ہے تو وہاں موجود روحیں یہاں پر پیچھے چھوڑے ہوئے کام پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ پیچھے چھوڑی ہوئے چیزوں کے مطالق ان سے سوال کرتے ہیں ان کے پاس knowledge جو ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں نہیں ہوتی تو نہیں پوچھتے اور وہ جو عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں وہ تو عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں انہیں تو خبر ہی کوئی نہیں ہوتی کہ عذاب سے چھوٹیں تو کسی سے کچھ پوچھیں اچھا تو فرشتہ اس روح کو لے کر فضا میں مہوے پرواز ہو جاتے ہیں اور راستے میں سابقہ امتوں اور ماضی میں فوت ہونے والے تمام انسانوں کی ارواح ٹڈی دللشکر کی مانند متشر اور پھیلی ہوئی ہوتی ہے جہاں سے وہ گزرتے ہیں یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں تو مختلف برزخ میں جو مختلف مقامات ہوتے ہیں نا ارواح کے ان مقامات پر سے یہ گزرتی ہے تو اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان تمام ارواح ان ٹڈی دللشکر ارواح کا جو ہوتا ہے جو مختلف لیولز کے اوپر پھیلا ہوا ہوتا ہے اور وہ ایک الگ عالم ہے آسمانوں سے پر عالم برزخ ہے عالم برزخ آسمانوں میں نہیں ہیں عالم برزخ کے اپنے مدارج ہیں ان میں سے کچھ ارواح آسمانوں میں ہیں لیکن ساری ارواح آسمانوں میں نہیں ہیں بعض ارواح آسمانوں میں بھی ہیں اور قبر سے بھی ایک تعلق جڑا ہوا ہے اس پر بھی ہم نے پہلے بات کی اگین یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کو ہم ایک ایسی ورلڈ ہے ایک ایسا عالم ہے جسے ہم یہاں رہ کے کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ انڈ کومپریہنڈ نہیں کر سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبر مبارک میں دیکھا کہ کھڑے نماز پڑھیں سبھی مسلم کی روایت ہے مراج کی رات مراج کے سفر والی بات ہے اور اس کے بعد انہیں بیت المقدس میں بھی دیکھا کہ حضور نے انہیں نماز پڑھائی آسمانوں میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں لڈی موجود ہیں سبحان اللہ قبر میں کھڑے نماز بھی پڑھ رہے ہیں آسمانوں میں بھی گفتگو حضور سے فرما رہے ہیں ایک روح کی کیفیت کیا ہے وہ ٹائم اینڈ سپیس جو ہم جس میں باؤنڈ ہیں اس میں وہ باؤنڈ نہیں معلوم ہوتی وہ کیا شئی اللہ بہتر جانتا ہے ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہے کہ ہو جا تو ہو گیا اچھا امین فرشتہ آسمان دنیا کے دروازے پہ دستک دیتا ہے جو اس روح کو لے کے جا رہا ہوتا ہے جو اس کا امانت دار ہوتا ہے اندر سے آواز آتی ہے کون آنے والا فرشتہ جواب دیتا ہے میں سلسائل ہوں تو سلسائل وہ امین فرشتوں کی قسم ہے جو اسے یہاں سے وہاں لے کے جاتی ہیں اور یہ اس کا بہت اچھا اور پسندیدہ نام لے کر بتاتا ہے کہ فلا شخص میرے ساتھ ہے یعنی فلا اچھے انسان کی روح میرے ساتھ ہے اندر سے فرشتہ کہتا ہے جی ہاں یہ شخص تو بہت اچھا انسان ہوا ہے اور غیر متزلزل عقیدہ رکھتا تھا کہ عقیدہ بھی اس کا بڑا اٹل تھا پکا تھا اچھا مسلمان تھا مومن تھا پھر دوسرے آسمان پر پہنچ کر جب فرشتہ دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے تم کون ہو وہ پہلا والا ہی جواب دیتا ہے کہ میں سلسائل ہوں تو پھر دوسرے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ فلا کے لیے اہلن وسہلن کی تمہارے ساتھ کون ہے وہ بتاتا ہے کون ہے تو کہتا ہے اہلن وسہلن خوش آمدید کہ یہ شخص اپنے تمام فرائض کے ساتھ اپنی نماز کی حفاظت کرتا تھا پھر وہاں سے چل کر تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی دروازہ کھلوایا جاتا ہے وہی سوال و جواب ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں پہلے کی طرح جواب دیتا ہے کون ہیں آپ کے ساتھ وہ بتاتا ہے تو کہا جاتا ہے مرحبا کہ یہ شخص اپنے مال میں اللہ کے حقوق کا پورا پاس اور لحاظ رکھتا تھا اس میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرتا تھا اور ہیرا پھیری بھی نہیں کرتا تھا پھر چوتھے آسمان پر پہنچتے وہی معاملہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اہلن اور کہا جاتا ہے یہ شخص روزے رکھتا تھا تو بڑے اچھے روزے رکھتا تھا نہ تو حرام کی کھانے سے سہری افطاری ہوتی تھی نہ روزے کے دوران بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روزے کو میلہ اور خراب کرتا تھا اس کے بعد پانچویں آسمان پہ دستک دی جاتی ہے وہاں بھی یہی سوالات ہوتے ہیں پھر اس شخص سے اہلن وسالن کے بعد فرشتے کہتے ہیں پانچویں آسمان کے فرشتے کہ اللہ کی طرف سے فرض حج کو شورت اور نمود و نمائش سے پاک رکھتے ہوئے اس نے ادا کیا پھر چھٹے آسمان پر یہی سوال ہوتے ہیں اور وہاں کے فرشتے کہتے ہیں پاکیزہ روح اور صالح مرد کو خوش آمدین یہ شخص اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے پھر فرشتے اس روح کو لے کے ساتھویں آسمان پر پہنچتے ہیں اور اسی طرح سوال و جواب ہوتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں یہ شخص بوقت سہر استخفار کیا کرتا تھا چھپے طور پر صدقات کرتا اور یتیموں کی فالت کیا کرتا تھا پھر دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ فرشتے روح کو لے کر عظمت و جلال کے عظیم شامیانوں ٹینٹوں اور پردوں تک پہنچ کر رک جاتے ہیں اور اجازت طلب کرنے پر دریافت کیا جاتا ہے تم کون ہو؟ امین فرشتے کے بتانے پر فرشتے کہتے ہیں اہلن و سہلن خوش آمدین نیک بندے اور پاک صاف روح کے لیے یہ شخص کسرس سے استخفار کرتا تھا امر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کے کرنے اور نہیں آنے المنکربورے کاموں کے روکنے کا فریضہ سر انجام دیتا اور مسکینوں کی عزت کیا کرتا تھا اور اس کے بعد فرشتے اس روح کو لے کر ملائکہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو تمام ملائکہ اس کو خیریت کی بشارت دیتے ہیں اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں مسافحہ کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ روح صدرت المنتحہ تک جا پہنچتی ہے روح کو لے کر جانے والا فرشتہ دستک دیتا ہے اور اندر سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو لے جانے والا فرشتہ جواب دیتا ہے تو کہا جاتا ہے فلان کو خوش آمدید ہو دنیا میں اس کا عمل لیک تھا اور خالص اللہ کی رضا اور خوش نودی کیلئے تھا پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتے اس روح کو لے کر پہلے آگ کا سمندر عبور کرتے ہیں پھر نور کا سمندر آتا ہے اس کو پار کرنے کے بعد بحرِ ظلمات آتا ہے اور بحرِ ظلمت آتا ہے اور پھر پانی کا سمندر پھر برف کا سمندر پھر اولوں کا سمندر ان سب سمندروں کو عبور کر جاتے ہیں اور ہر ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک کا درمیانی سفر ایک ہزار سال کی مسافت ہے پھر عرشِ الہی پر ڈالے ہوئے ہجابات میں سراخ کیے جاتے ہیں اور یہ اسی ہزار بڑے بڑے خیمے ہیں اور ہر بڑے خیمے کے اندر اسی ہزار جھروکے اور اس کے اندر مختلف اور معاملات ہیں جن میں اور روزن بھی رکھے گئے ہیں اور ہر ایک روزن اور جھروکے کے اوپر اسی ہزار چاند ہیں اور یہ چاند اللہ کی تذبیع و تحلیل و تقدیس بیان کرتے ہیں اور یہ چاند اتنے بڑے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چاند آسمان دنیا پہ ظاہر کر دیا جائے تو اسے اپنے نور سے جلا کر راکھ کر دے اور لوگ اس کی پوجا کرنا شروع کر دے نعوذ باللہ بن ذالک اور اس وقت ان عظمت و جلال کے پردوں کے ماورا دربار قدسیہ سے ندا آتی ہے یہ کون روح ہے جس کو تم لے کر حاضر ہوئے ہو عرص کیا جاتا ہے فلا ابن فلا ہیں رب جلیل بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے اس کو قریب کرو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور وہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ اے میرے بندے تو کیا ہی اچھا بندہ تھا اور جب فرشتے اس روح کو اللہ کے حضور حاضل کرتے ہیں اور کھڑا کر دیں گے تو اللہ اس کو بعض ملامت اور عطاب کے ساتھ شرمندہ کرے گا حتیٰ کہ بندہ خیال کرنا لگے گا کہ وہ یقینا ہلاک ہو گیا پھر وہ رحیم و کریم آقا اپنے بندے سے عفو کرم کا معاملہ فرمائے گا اور اپنے فضل محس سے اسے بخش دے گا بڑی طویل روایت نیک ارواح کے لیے جسے امام غزالی نے کشف علوم الاخرہ میں اور امام قرطبی نے التذکرہ میں روایت کیا ہے تو بہرحال عفو درگزر کا معاملہ فرمائے گا میرا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں اللہ ہمیں معاف کرے اللہ ہمارے درجات کو بلند کرے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان تمام عامال جن کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے اس پر ہم اچھی طریقے سے عمل کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں عالی درجات میں عالی درجات میں داخل فرمائے آمین اور جو ہمارے پیارے گزر گئے ہیں اللہ انہیں بھی بخش دے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے اس روایت میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو پتا چلتا ہے کہ آگے کیا کیا معاملات ہیں اور یہ سارے معاملات آنن فانن اس روح کے ساتھ جو ہوتے ہیں ہمارا ٹائم فریم دیکھیں اور وہ ان تمام مراحل سے گزر کی قبر میں آ بھی جاتی ہے اور ہمارے لیے شاید چند گھنٹے بھی نہ گزرتے ہوں تو وہ ایک الگ ٹائم سپیس کا معاملہ ہے وہ ایک الگ ٹائم فریم ہے یہاں کے ٹائم فریم میں وہاں کا ٹائم فریم مقید نہیں ہے قید نہیں ہے باؤنڈ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائے آمین وہ ایسے معاملات ہیں کہ عقل دنگ ہے حیران ہے کہ وہ کیسا معاملہ ہے وہ کیسا معاملہ ہے یہاں بیٹھ کر ہم اسے اپنی ناقص عقلوں میں بند نہیں کر سکتے کمپریہنڈ نہیں کر سکتے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اللہمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri